نیو آگرہ پولیس نے رہگیروں کو لوٹنے والے گینگ کے دو سدسوں کے گرفتار کیا ہے پکڑے کے شاتروں کے قبضے سے نگدی زیوہ موبائل کے ساتھ ساتھ ماردات میں پریوک واہن بھی برامد ہوا ہے نگرہ پتی بازار جاتے سمیں مہلہ کا پرش چھیننے والے دونوں بدماشوں کو نیو آگرہ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ڈی سی پی سٹی وکاس کمار کا کہنا ہے کہ پرش چھیننے کی واردات کے بعد پہنچی پولیس نے آس پاس کا علاقہ خنگال ڈالا چیکنگ کی گئی لیکن شاتر ہاتھ نہیں آئے تھے سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹیج دیکھنے کے بعد پولیس بدماشوں کے قریب پہنچ گئی پولیس لٹیروں کی تلاش کر رہی تھی اسی بیچ پولیس کو سوچنا ملی کہ میرہ کا پرش چھیننے والے بدماش دیارباک شیطر میں کسی واردات کو انجام دینے والے ہیں اسی سمیں پولیس نے پہنچ کر دونوں بدماشوں کو دبوش ریا 2023 کو وادیہ کے دعا دیئے گئے تحریر پر پولیس نے مقدمہ پنجکت کیا وادیہ نے اپنے تحریر میں بتایا تھا کہ نگلا پدی بازار میں موٹر سائیکل سوار اس کے ہاتھ سے پرش چھیننے کے لے گئے تھے جس میں اس کا موبائل پیسے اور انہیں سوان تھے اس پر خانہ نیو آگرہ میں مقدمہ سنکھے ایک سو پچاس بٹا 23 پنجکت کیا گیا اور اس میں پولیس جانچ میں جھوٹی پولیس نے کافی محنت کرتے ہوئے کیمرا در کیمرا دیکھتے ہوئے ملجموں کی پہچان کی اور اس کے بعد ملجموں کو گرفتار کیا گیا پکڑے گئے بدماشوں کے قبضے سے مہیرہ کا موبائل 6000 روپے اور واردات میں پریوک کی گئی ایکٹیوہ اور تمانچہ برامد ہوا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مہیرہ کا پرش چھیننے کے بعد بدماش پولیس سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے پولیس پوچھتاچ میں شاتروں نے کئی واردات کا اقبال کیا ہے پکڑے گئے بدماشوں کی پولیس مہیرہ سے شناخت پریٹ کرائے گی ملجموں کے پاس سے پولیس نے ایک تمانچہ میں جندہ کارتوس ایک سکوٹی جو گھٹنا میں پریوک کی گئی تھی اور ایک موبائل اور ساتھ میں 6000 روپے بنامت کیے گئے ہیں جو کی اس کے پرس سے لیو نوٹے گئے تھے ابھی تک کوئی ایسا مقدمہ پنجکیت ان میں اپناوائے سنگیان میں نہیں آیا ہے پولیس چھانبین کر رہی ہے ان کا آپ کو لکا پرادی کی تھی بلکیشور کمرانگر کا رہنے والا دیوان شپچوری اور لوہیا نگر کمرانگر کا رہنے والا بھولو یادو رہکیروں کو شکار بناتے چلے آ رہے تھے پولیس پکڑے گئے بدماشوں سے جانکاری حاصل کر گیاں کی انیس صدسیوں پر شکنجا کسنے کی تیاری کر رہی ہے سی نیوز کے لیے امیش شرما کی ریپورٹ